اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خجور سے چھوہارہ کیسے بنایا جاتا ہے آپ نے چھوہارے تو یقیناً کھائے ہوں گے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خجور سے چھوہارے کیسے بنایا جاتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اور آپ کی علمیں اضافہ کرتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے عام طور پر خجور کی تین ورائٹیاں چھوہارہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں نمبر ایک ڈھکی نمبر دو اسیر اور نمبر تین ہے خود ربی چھوہارہ بنانے کے لیے پھل کو دوکہ حالت میں توڑ لیا جاتا ہے واضح رہے کہ خجور کے پھل کو تین حالتوں میں بیان کیا جاتا ہے پہلی حالت کو دوکہ کہتے ہیں یہ خجور کی وہ حالت ہے جب پھل پیلے رنگ کا تو ہوتا ہے لیکن ابھی کچھا ہوتا ہے اور دوسری حالت کو ڈنگ کہتے ہیں اور یہ جب پھل کا ایک سیرہ تھوڑا سا پک جائے تو خجور کی اس حالت کو ڈنگ کہتے ہیں تیسری حالت کو پرنڈ کہتے ہیں مکمل پکی ہوئی خجور کو پرنڈ کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پھل کا چھوہارہ بنانے کے لیے اسے دوکہ حالت میں توڑ لیا جاتا ہے ایک بڑے کڑاہے میں پانی ڈال کر نیچے آگ لگا دی جاتی ہے جب پانی اُبلنے لگے تو اس میں دوکہ ڈال دیا جاتا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں دوکے کو تقریباً پچیس منٹ تک اُبالا جاتا ہے اس کے بعد اُبلے ہوئے دوکے کو کڑھائے سے نکال کر دھوپ میں سوکنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے یہ اُبلہ ہوا دوکہ تقریباً دو دن تک دھوپ میں سوکتا رہتا ہے اس کے بعد دوکے کو دھوپ سے اُٹھا کر ٹرنل میں سوکنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے آپ نے ہائیبریڈ سبزیاں اُکانے کے لیے بنی ہوئی ٹرنل تو دیکھی ہوں گی دوکے کو سکھانے کے لیے بنی ہوئی ٹرنل بلکل اسی طرح کی ہوتی ہے دو یا تین دن تک یہ دوکہ ٹرنل کے اندر سوک کر چھوہارا بن جاتا ہے جسے مناسب جگہ پر سٹور کر لیا جاتا ہے یا پھر منڈی میں بھیج کر اس کو بھیج دیا جاتا ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کر دیجئے گا لائک اور دوسروں سے یہ معلومات شیئر کرنے نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ